بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نمہ محمد سالار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے پھر بڑی خبریں دوسری چیزی ہے کہ حکومت نے اٹھائیس مئی کی چھٹی دے دی ہے یعنی آج کے دن ایسا کیا مسئلہ ہے کہ انہوں نے آج چھٹی دی ہے اس کی تھوڑی تفصیل میں ہو جائیں گے حیلی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بہت خاص خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو کچھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ جو صورتحال چل رہی ہے ملکی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کروں گا لیٹ نائٹ ویلوگ کر رہا ہوں اور تمام دن کی خبریں جو ہیں موٹی موٹی وہ آپ تک پہنچاؤں گا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے چھٹی درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا اٹھائیس مئی آخر چھٹی کیوں دی ہے اٹھائیس مئی کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان ایٹمی پاور بنا تھا اور نواز شریف صاحب کے دور میں جناب ایٹم بم چلائے گے تھے چاگی کے مقام پر اب وجہ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نو مئی والا ہے اور نواز شریف جو ہے وہ اٹھائیس مئی والا ہے سب سے پہلے ایک چیز میں کلیر کر دوں اس دور میں جب یہ دھماکے ہوئے اس وقت کے صحافی بہت سارے صحافی ہیں وہ اس کے شاہد ہیں جب نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں دھماکے نہیں کرنا چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بل کلنٹن سے میری بات ہو رہی ہے اگر پانچ ارب ڈالر مل گئے تو ہم یہ دھماکے نہیں کریں گے لیکن بل کلنٹن نے اس وقت جو ہے ہری جھنڈی دکھائی اور جو ہے پیسے بالکل نہیں دی اس کے بعد انہوں نے دھماکے کیے اور ثابت یہ کیا کہ جی دھماکے ہم نے کروائے ہیں اب یہ جھوٹ ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ آدھے سے زیادہ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جھوٹ بولیں کل کی جو چھوٹی دی ہے اس کی وجہ کیا ہے اب بہت سارے پی ایم ایل این کے ٹینئور گزرے ہیں اس ٹینئور میں انہوں نے اٹھائیس مئی کی کبھی چھوٹی نہیں دی کیا وجہ ہے کہ اچانک چھوٹی دی گئی آپ کو یاد پڑھتا ہے پڑھتا ہوگا تین چار سال پہلے ایک اچانک کی عید آئی تھی اس طرح آج جو ہے وہ اچانک کی چھوٹی آئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این میں آج جب ایک کو خوشی ہوگی اور وہ کہیں گے جی ہم اٹھائیس مئی والے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بن رہے ہیں ایک بار پھر صدر پارٹی کے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی بڑے دبنگ قسم کے بیانات دیں گے شاید وہ آج پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اور اس میں بہت کچھ کہیں لیکن اگر وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے ان کا وہ بیانیاں بھی نہیں بکے گا اور اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں گے تو آل ریڈی ان کو جو لوگ سوشل میڈیا پہ بزار گرم ہوتا ہے ان کو جو ہے اچھے لفظوں سے یاد کرنے کا وہ بھی یاد ہوں گے لیکن یہ بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی دے کے پاکستان پہلے ترقی نہیں کر رہا پاکستان پہلے نقصان میں جا رہا ہے اور جناب یہ چھوٹی پہ چھوٹی دے رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو چھوٹی دینی پڑی جو سکول کے جو بچے ہیں وہ خوار ہو رہے ہوں گے اور تمام دفاثر میں کام پہلے نہیں ہو رہتا ہے سرکاری افسران ٹگا کے رشوتیں کھا رہے ہیں عام آدمی وہاں پہ چلاجے اس کو چکر پہ چکر لگوارے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ تو کام ہو رہا ہوتا ہے اور جو ہے وہ چھوٹی کا اعلان کر دیا اور چھوٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے دو چیزیں ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی 28 مہی کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب صدر بن رہے ہیں پارٹی کے ایک بار پھر اور دوسرا عمران خان کے عام کیسز تھے کل جن میں سائفر کیس اور اس کے علاوہ اور بھی کیسز تھے اب وہ کیسز جناب وہ اگلے ہفتے چلے جائیں گے اب بات یہ ہے کہ کل کی چھوٹی تو آپ نے کروا دی یعنی آج کی لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا اس سے پاکستان کو مزید نقصان ہوگا رہ گئی بات یہ بغز عمران میں اگر چھوٹی کروای گئی ہے تو یہ کیس آج نہیں تو اگلے ہفتے تو دوبارہ لگ ہی جائیں گے لیکن عمران خان کے جو جالی کیسز ہیں بغز کیسز ہیں اب سب لوگ یہ آہستہ آہستہ کہنے لگ گئے ہیں صحافی کہنے لگ گئے ہیں محمد مالک صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی بڑا ہام ہے کہ ان کو انہوں نے یہ کہا کہ جناب سب کو بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی نہیں تو حالات خراب ہوں گے یعنی ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی تھا اور دوسری پارٹیوں کی جانب سے بھی تھا اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی تھا دوسری چیز یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ہے وہ دھڑا دھڑ ملاقاتیں ہو رہی ہیں بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اور فرنڈ پہ آ رہے ہیں کبھی آرمیچی سے ملاقات ہو رہی ہے کبھی محسن نکوی سے ملاقات ہو رہی ہے عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے کنٹی نیوزلی ملاقات ہو رہی ہے چھٹی والے دن ملاقات ہوئی عمران خان نے علی امین گنڈاپور صاحب کو کہا جاتا ہے کہ واضح کہا تھا کہ نو مائی کی جو جوڈیشر انکوائری کروائی جائے اور کچھ نہیں تو کے پی کے حکومت سے کروائی جائے یعنی صبحی لیول پہ کروائی جائے ابھی تک علی امین گنڈاپور صاحب نے جناب وہ بھی انکوائری شروع نہیں کروائی اور محسن نکوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی گئی آج پریس کانفرنس ورسیس پریس کانفرنس تھی اتا تارد صاحب جو ہیں وہ پھر وہ پرانے الاراپ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی نے یہ کیا نو مائی والے ہیں ملک کو خراب کیا ملک کو پیچھے لے گئے ملک کا نقصان کیا اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو ان کی بہت ساری جو پریس کانفرنس ہوتی ہیں پی ایم ایل این کی وہ ٹیپیکل ہوتی ہیں اور ان میں کچھ نہیں ہوتا سوائے امران خان کو امران خان کی ابیوزنگ کرنے کے علاوہ اچھے لفظوں میں ابیوزنگ کرتے ہیں لہذا وہ دہشتگرد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور ملک کو نقصان پنچائے اور اس طرح کی چیز ہے دوسری طرف جو یہ ہے کہ علی امین گھنڈا پور صاحب کی محسن نکوی صاحب کے ساتھ جو بیٹھ کر میٹنگ ہوئی صافیوں نے سوال بھی کیا کہ آپ جو ہے اب وہ محسن نکوی صاحب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں آپ کی پارٹی کا تو جو ہے وہ موقف کچھ اور ہے تو اس میں علی امین گھنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب میں اس وقت محسن نکوی کے ساتھ نہیں بیٹھا ملک کے وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہے وہ کمبرو مائز کر چکے ہیں اور اس حکومت کو مان رہے ہیں اور اس حکومت کو آگے لے کے جانے کے ساتھ وہ ساتھ کھڑے کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں وہ ساتھ اس لئے بیٹھے ہیں کہ ہم نے صوبے کا سوچ رہا ہے صوبے کو چلانا ہے ظاہر ہے اگر ہم نہیں ملیں گے تو کون ملے گا یہ بات ان کی ٹھیک ہے ظاہر ہے حکومت کو چلانے کے لیے لوگوں کے ساتھ حکومتی لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنا پڑتا ہے وفاقی وزیروں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اگر یہ انہوں نے حکومت تسلیم کر لی ہے اب بہت سارے ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے کی بہرحال عمران خان جو کہتا ہے وہ پارٹی کے لوگ نہیں کر رہے مسلسل جو ہیلے بہانے اور جو ہے وہ اس طرح کا سسٹم چلا رہے ہیں لیکن بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو چاہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہو رہا دوسری طرح بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ تین بڑوں کو بیٹھنا پڑے گا اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ڈشری کا جو نظام ہے وہ وہاں کے جو آلہ کرتے دھرتے لوگ ہیں اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے جو لوگ ہیں اور عمران خان کو بیٹھنا پڑے گا دوسری طرف پی ایم ایل این کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت اس وقت ٹینشن میں ہیں کیونکہ آج جو پریس کانفرنس انہوں نے دیکھی اسے کھا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹینشن میں آئے ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا پتہ نہ گول ہو جائے اس قسم کی بات کر رہے تھے بارہر ہر بندہ مزے لے رہا ہے اور فائدے اٹھا رہا ہے لیکن عمران خان جو کہتا ہے وہ نہیں ہو رہا پچھلے دنوں کہا یہ جاتا ہے کہ شاندانہ گلزار کی جو ہے وہ بھی عمران خان نے کافی ان پہ بھرم ہوئے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی اور بارہل جو اب چھٹی کا آپ کو یہ بتایا اور اگر پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے پاکستان اگر چینج ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا جو ڈشری کا سسٹم ہے کیونکہ بہت سارے ججیز جو ہیں وہ اب اک چکے ہیں اور اب بہت سارے جو کیسیز ہیں ان میں جو خوفیہ داروں کے لوگ ہیں ان کو بھی بلایا ہوتا ہے لیکن وکیل جو ہیں اور جج جو ہیں وہ سارے اب ڈٹ گئے ہیں بہت سارے اور کہا جاتا ہے کہ پکے کے جو جج ہیں وہ سیدھے ہو گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ سیدھے ہو گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بھی جج وہ سیدھے ہو گئے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ انظام اسی طرح ہی چلتا رہا الیکشن کمیشن اور اس وقت جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار کی بھی سنائے جو ہے وہ ٹسل چل رہی ہے ججیز کے حوالے سے اگر یہ اس سیدھے چلتا رہا تو مجھے لگے گا کہ ایک بار پھر رجیم چینج ہوگا جیسے عمران خان کے ذات ہوا تھا کیونکہ فارم فورٹی سیون پہ جو جو اسمبلی میں بیٹھا ہے وہ کل ادم ہو جائیں گے اور فارم فورٹی فائیو والے جید جائیں گے اور اگر فارم فورٹی فائیو والے جید گئے تو یہ بات کنفرم ہے کہ پی ٹی اے کو حکومت میں آنے سے کوئی نہیں رو سکتا ایک بار پھر پی ٹی اے کی حکومت بنے گی اور اگر اس دفعہ بنی تو بہت زیادہ سٹرانگ بنے گی کیونکہ وہ دو تہائی جو ہے ویلیو سے حیثیت سے وہ آئیں گے وارل سوشل میڈیا پہ بزار گرم ہوتا ہے کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف مجودہ صورتحال میں جو آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی بھی بیک ڈور رابطے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان سے محسن نکوی کی کافی لمبی ملاقات ہوئی پنتالیس من ملاقات ہوئی بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب ایک منٹ میں ہل جاتے ہیں ایک منٹ میں پھر جاتے ہیں ان کا کوئی دین مان نہیں ہے ایسے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں امید ہے ناظرین میرا آپ کو یہ وی لوگ اچھا لگو گا اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ